ہماری بھی ٹیم اچھی ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے لیکن اس بغیرہ ٹیم نے ہم سے وہ خوشیاں بھی چھن لی ایو ایس اے ایو ایس اے نے پاکستان کو ٹھوک دیا ایو ایس اے نے یار مصدب رات کمپونی رات میری روتے روتے گزری ہے میرے کہ اس گوم کو بھولانے کے لیے بہتر یہ یہ کہ ہسا جائے کیونکہ اتنی واہیات کرکٹ جو پاکستان نے کھیلیا چاہ ان کی ڈونگیاں دیکھو جو یہ باتیں کرتے تو بھائی ہم اس کو ہرائیں گے ہم انڈیا کو ہرائیں گے ہم اندوستان کو فتح کریں گے یہ کریں گے وہ یو ایس اے بول کے منی انڈیا سے کھلا دیا آئیس ایس اے بول کے بھی کیا گیم کیل لو کے ساتھ کیونکہ یو ایس کی ٹیم کے اندر آدھے سے زیادہ تو انڈیاں بڑے ہوئے بھائی جس طرح کی یہاں پر یو ایس کی ٹیم تھی مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی اس کو آپ ورلڈ یلیون کی ٹیم بنا سکتے تھے اور اس ٹیم سے پاکستان یوں جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا پاکستان لڑنے کے لیے جب دیکھا آگے سارے انڈیا تھے تو ان کی بھٹ کے ہاتھ میں آگئی بکوز خود سوچو یہ دن کے پاکستان کو یو ایس اے کے سامنے ننگا ہو کے لیٹنا پڑا پاکستان کو یو ایس یہ ویسے بہت لمبے عرصے سے ہوتا رہا ہے پچھلے پچھتر ستر سالوں سے جو ہے ہم یہی کام کرتے ہیں ہم ننگے ہو کر جو ہے الٹے لیٹتے ہیں اور یو ایس والی جو ہے ہماری مارتے ہیں تو یہ آج ایکشلی میں ہم نے دیکھ بھی لیا ہم جو ینگ جنریشن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یو ایس کیا چیز ہے لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری اوقات کیا ہے اور یو ایس نے یو ایس نے جس طریقے سے ہم کو ٹھوکا ہے دشمن بھی کسی کو ایسے نہیں ٹھوکتا یار خود سوچو بندہ چلو تھوڑی بہت تین پرسنٹ ہی امید ہوتی ہے کہ بھائی تین پرسنٹ ہے کہ یو ایس سے جیت جائے گا کسی پاکستانی نے سوچا نہیں تھا بھائی پوری رات کو تین بھائی تک میں ویڈیو بناتا رہا اور تین بجے ان کی وابڈا والوں کی ایسی کی تیسی مارو لائٹ ہی چلی گئی تین بجے بجلی چلی گئی اور اب جا کر بجلی آئیے بھائی یقین انہیں پتا تھا کہ لوگوں نے یہاں پر بھائی فائرنگ وارنگ کرنی ہے لوگوں نے عجیب دھم دھنکیں کرنے ہیں یہاں پر جو ہے اس سے اچھا ہے کہ ایک کام کرو بجلی بند کر دو اور بجلی بند کر دی بھائی اور ابھی جا کر سبا کے دس بج رہے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے دس بج رہے ہیں اب جا کر بجلی آئیے تو میں نے کہا ایک اور بار آپ لوگ کے ساتھ آتا ہوں یہ جو رات کو ہمارے ساتھ پرینک ہوا ہے کہ ہمیں یو ایس بول کے منی انڈیا سے کلوا دیا اور ہمیں جو ہے وہ حراب ہی دیا ان لوگوں نے اور پھر بابا رازم کئی اگر آپ لوگ رہے نہیں سنی تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ابھی بھین کے ٹکے نہیں آتی تیرے کو تو مت کر یار کیوں تیرے کو کپتانی کا کیڑا سوار ہے تیرے سر کے اوپر کیوں کپتانی کا بھوت سوار ہے اتنی ٹکٹی پرفرمنس پاکستان نے کبھی زندگی میں اپنے ہسٹری میں کبھی نہیں دیتی جو کہ آج دی ہے آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے کہ بھائی ابھی یو ایس جو ہے وہ آلریڈی چار پوائنٹس لے چکا ہے انڈیا کے آلریڈی پاکستان کو ہرا کر چار پوائنٹس ہو جائیں گے یہ دونوں تو نکل جائیں گے ہمارے آل لگے جائیں گے پاکستان کے ہمارے پاکستان کے پکوڑے لگ جائیں گے بکوز ہمارا تو دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم سبھی فائنل کے لیے یا ہم ٹاپ سوپر ایٹ کے لیے کالیفائی کر رہے ہیں آگے تو ہمارا سامنا جو ہے ساؤت افریقہ نیوزلینڈ آسٹریلیا ان سب سے ہونا تھا یہ تو ہم پہلے ہی راؤنڈ کے اندر بھائی بلکل ہی باہر ہو گئے بلکل ہی باہر پکوڑے لگ گئے پاکستان کرکٹ ٹیم سوچ رہی ہو گی کہ یار یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ مطلب ایسا کسی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے بھائی اگر مجھے ہراتی نا یقین کرو زمبابوے جو کس ورلڈ کپ میں ہے یہ نہیں تمہیں مان لیتا کہ چلو بھائی بڑیا ٹیم ہے ہراتیا ہم پہلے بھی آ رہے ہیں اسے پچھلے ورلڈ کپ میں ہم زمبابوے سے آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کس کس ٹیموں سے بنگلہ دیس سے آرتے رہے ہیں ورلڈ کپوں میں تو بھائی یہ پاکستان کی جو لیگیسی ہے کہ ہمیشہ اپسٹ کروانے کی کہ بھائی کسی نے کسی چھوٹی ٹیم سے ضرور آرنا ہے بلکہ خود اپ ٹوچیٹ اب پاکستان کو یہ مان لینا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ جو اتنا اوپر اچھل رہے تھے اتنا کود رہے تھے نا یہ سب قدرت کا نظام تھا ورنہ آپ لوگ کے تو گھنٹے بھائی لگے پڑے ہیں آپ لوگ کے لیٹلی گھنٹے لگے پڑے ہیں کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کا کہ بھائی وہ سوپر ریٹ میں کھیلے یا پھر ورلڈ کپ کی آگے تیاری کرے اتنی دلی پرفومنس کے بعد کون سا پاکستانی ہوگا جو کہ اب ان کو سپورٹ کرے گا اور اگر اب بھی لوگ کہیں گے نا کہ تم جیتو یارو ہمیں تم سے پیار ہے بہن کے ٹکو اپنے گھر لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے یہ ٹیم مجھے تو میں تو لانت بھیجتا ہوں آئی سی پاکستان کی ٹیم کے اوپر میں لانت بھیجتا ہوں جہنم کی آگ کی لانت بھیجتا ہوں میں ان کتوں کی ٹیم کے اوپر بکوز یہ جو پاکستان کی ٹیم نے آج یہ انڈیا کی سامنے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ایکسپوز کروایا ہے اور پھر جو ہے ان کے تم دیکھو ذرا حالات دیکھو پریس کانفرنس بابا رادم کی دیکھو کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کم بیک کرنے کی ابے بھائی تیرے کو پتہ بھی ہے کہ تیرا اگلا میچ کس ٹیم کے ساتھ ہے ابے اگلا میچ ہندوستان کے ساتھ ہے یار ہندوستان کے ساتھ انس کو کیسے ہرا ہوگے ابے یو ایس کو تو ہرا نہیں پائے آگے تمہارا مقابلہ کس سے آئرلینڈ سے ہوگا کینڈا سے ہوگا بھائی ان کو کیسے ہرا ہوگے میں آپ کو گیرنٹی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ گھنٹا ہے آزم ہے یہ گھنٹا ہے آزم جب سے پاکستان ٹیم میں آیا ہے پاکستان ٹیم کے بلکل ہی فارق کروا دیئے پاکستان ٹیم کے بلکل ہی بیڑے گھر کروا دیئے اور اب بھی جن پاکستانوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں پاکستان کی ٹیم سے پیار ہے تو بیٹا یہ پیار کو اپنے پشوارے میں لے لو ہم پاکستانی رو رو کر ہمارا بولار ہو گیا رات کو ہم رو رہے تھے تین بجے چار بجے تک ہم رو رہے تھے پھر بجلی والوں کیسی کی تیسی والوں بجلی چلی گئی پنگے شنکے تھے نہیں ایسی جیسی تھے نہیں نیند آئی نہیں قسم سے لیکن ہم نیندیں ہماری اڑ چکی ہیں اب ہم اس دنیا میں رہنے ہی نہیں چاہتے بھائی یہ جو ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک بہت گندہ مزاک ہویا جو اتنی بڑی مطلب یو ایس کی ٹیم کھلا دی ہم سے اور امریکہ ہیں ویسے امریکہ کو بڑے تانے جیتے ہو کھا ہم امریکہ کو یہ کر دیں گے ہم امریکہ کو وہ کر دیں گے ہم امریکہ یہ کریں گے اور وہاں پر جا کے ان کے بوٹ پالش کر رہے ہو امریکہ کے بوٹ پالش کر رہے ہو یہاں پر بابا رازم جا کے پچیس پچیس ڈالر کے اندر یار کوئی بیگئرتی کی انتہا کر دی ان لوگوں نے کوئی لمبڑ گری کی انتہا کر دی بھائی اتنا گھٹیا کوئی کیسے ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اب بھی ان لوگ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان ٹیم کو جتوائیں گے پاکستان ٹیم کو بیک اپ کریں گے پاکستان ٹیم کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو جتائیں گے بھائی پاکستان نہیں جیسکتا پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دیکھو سب سے زیادہ جو چیز کو میں بولوں گا مجھے خوشی ہوئی ہے وہ ہے فنٹر گری ٹوٹی ہے ہماری ہم پاکستانی جو ہے وہ فنٹر گریوں میں لگے ہوئے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہم وہ کر سکتے ہم ورلڈ کپ میں ہندوستان کو ہرائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ہمیں ہماری اوقات کا چل گئی آج ہمیں جس طریقے سے مار پڑی ہے جس طریقے سے آج ہم ایکسپوز ہوئے ہیں لیٹرلی پاکستان کو اس کی اوقات سمجھ میں آگئی کہ بھائی ہماری اوقات یو ایس سے جیتنے کی نہیں کینڈا سے جیتنے کی نہیں اور ہم بات کرتے فنٹر گری انڈیا کو ہرانے کی بھائی انڈیا کے آل راؤنڈرز تم دیکھو اور ہمارے آل راؤنڈرز دیکھو شاداب خان قسم سے اس بندے کو سلیوٹ ہے کہ یا قسم سے اتنا کرنے کے بعد کل تُو نے پاکستان کو بچانے کی پوری کوئی کی لیکن لانت ہے تیرے چالیس رنڈ کے اوپر کیونکہ اگر تُو ایک دو راؤنڈ کر لیتا پاکستان پھر جیت جاتا بھائی پاکستان کے کل کل ان گیارہ کھلاڑی کھیلے ہیں جس کے اندر سب کے اوپر باری باری لانت پھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میں اجتماعی لانت بھیجنا چاہوں گا پوری کی پوری پاکستان ٹیم اور پوری پاکستان کی قوم کے اوپر کیونکہ بھائی ایسی گھٹیا قوم اور ایسی گھٹیا ٹیم ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی اور ابھی بھی یہ قوم جائے اس ٹیم کو بیک اپ کرے گی ابھی بھی یہ قوم جائے ٹیم کے پیچھے جائے گی کہ بھائی ہم نے جو ہے یہاں پر پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے تو یہ کرنا ہے ہم نے تو بھول کرنا ہے بھائی مولوی صاحب آپ جو ہے اپنے کام کیجئے آپ پاکست کرکٹ کرکٹ میں نہ آئیے ریزوان بھائی آپ جو ہے خدا کا واسطہ سوڑا سائیڈ میں ہو کے بیٹھ جائے کیونکہ اوور ایکنگ آپ زیادہ ہوتی نہیں ریویوز آیا کروا دی آہ لے لو لے لو ریویو لے لو اور پھر ہاری صورت چیٹر باؤنڈری کے اندر سے بال پکڑ کر لارہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا یہ تو شاید میں نے روک لی ہے یار پاکستان نے انتہا کر دی مطلب اتنی زیادہ ضلیل حرکت ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کرے گا اور آج یقین کرو اجتماعی لانت ہے پاکستان کے اوپر لوگ کہیں کہ یار یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو لیکن جو بھی ہے بھائی پاکستان یو ایسے سے ہار گیا ہے اور ٹٹی پرفارمنس گندی اور بدبودار پرفارمنس پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایسی ٹیم کے اوپر جہنم کی آگ کی لانت بھیجتے ہیں ہم پاکستانی اجتماعی مل کر اور جتنے بھی لوگ ابھی بھی پاکستان پاکستان سے امید لگا کے بیٹھو بیٹھا خسنوں سے امید لگا لیں نہ کہ وہ پیگنٹ ہو جائیں گے بچے بچے پیدا کر دیں گے لیکن جو ہے یہ پاکستان کے ٹیم سے کبھی امید مت رکھنا باقی تم لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ابھی تک تم نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر اور بیل ایک اندباؤں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ